رضیافتہ استاد الشورا جناب شوکت رضا شوکت اب ملتان کتاب کرن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یک زبان نعرہ حیدری بواز بلان سالوات مال مجلس ہی ہے اللہ جانے اگلے سال کشک مقدر میں یہ مجلس سارے پڑھو درود ملکے بڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْلَيِّن وَسَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحْمَدٍ وَعَلَيْتُ يَبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ وَلَى آدَائِهِمْ عَجْمَئِينَ مِنْ جَوْمِ عَلَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِتِ رَبِّ شَلَحْلِي صَدْرِي وَيَسْلِي عَامَرِي وَهَلُ لُقْرَدًا مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ بْكَوْلِي نَعْدِ عَلِيًّ مَزْحَرَ الْعَجَبِ تَجِيدُ هُوَاوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِتِ قُلْ هَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي وَيْعَلِيًّ 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 دعا ہے اکروردگار آدم بانیا نے مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیتا ہے اٹا آپ آپس میں نہیں بولیں نا مئلس پڑھنے میں اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے امام حسین سلکار ازاداروں کی ہی فائدہ سرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت لیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رائع و مکان و مکین تا قیامت قیامت آفاد ہے عالی مرتبت فیادر عزیز جنابِ طاہر صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں جھنگ سٹی اور پورے جھنگ کے ازاداروں بلکہ دور دور سے آئے ہوئے ازاداروں کی انوپری کائنات کی مالکین اپنی بارگاہ میں کبور فیادر آئے بھائی نے اپنے بچی کے حوالے سے جو دعا میرے ذمہ لگائی ہے مولا انہیں ہر امتحان میں کام لیا بھی دیتا ہے مانسٹر انکل سلے کے آخری ماتنی تک ہر وہ ازادار جس کی دعا میرے ذمہ ہے میری شہزادی نام بنام سخ کی دعایں کبور فیادر اگر آپ آمین کہہ سکیں تو آپ کا عیسان ہوگا میری اللہ میرے وطن کے حالات بہتر فیادر میری اللہ میرے دیس کی معیشت بہتر فیادر میری اللہ پاک آرمی کو ہر مشکل میں کامیابی نصف میری اللہ پنجاب پولیس کے جوانوں نے دو مہینے آٹھ دن مسلسل جو امام حسین بادشاہ کے ازاداروں کی نفاظت کی ہے ان کے بچوں کی نفاظت کی ہے میری اللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اس سال سن دو ہزار بیس کے اربعین کے موقع پہ چینوں میں مظلوم کربلا کے موقع پہ شیعہ سنی علماء مخادین سکولرز عدیبہ پڑھ لکھے لوگ مقتدار ادارے معتبر شخصیات نے مل کے اتنی اکجہتی سے اتنے عامل سے اتنے اتحاد سے اتنے خلوط سے بادشاہ حسین کا چلوم کیا ہے اس قدر خوصورت انداز میں اپنے موسم کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کیا ہے کہ ہم سایہ ملک اور دشمن کو یہ خبر چلی گئی ہے کہ پاکستان بنانے والا شیعہ بھی حسینی ہے سلیم بھی ملے اللہ جکر مظلوم کا صدقہ سین شین کی یہ مشترکہ مقرید اپنی بارگاہ میں قبول کریں آج کی یہ مئی جس جن آباب کی سال سواب کے لیے گلزار حسین ولد منشی خدا بخش مقبول حسین ولد گلزار حسین مرہوم جعفر علی داور ولد عمران علی جعفری اللہ وسائی ولد احمد بخش رسولہ بی بی ولد شاہ محمد ولام فضہ ولد احمد بخش ان کے علاوہ پوری دنیا میں جس کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں مالک اس مجلس کا عجر ان کو آتا فکر ایک سیکنڈ کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا بے نیاز سے بے نیازی نہیں کرتے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی کھائیے گا بس منت کروں جو بندے بولتے ہیں آمین کہنا میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہم گنگاروں کو اپنی پارگاہ کی طرف سے آخر بادشاہ کے دیدار کے لائے کریں کیا مطمئن مزاج ہے محصم کا دوست ہو آپ جیئے آپ سلامت رہے مہربانی کرو بڑی مہربانی جی مہربانی آپ کا شکریہ سکتے ہیں آپ دروازے سے جو ہاتھ اٹھے میں آپ کا مکروز ہوں آپ کا شکر گزار ہوں آخری ماتمی تک جی وہ نسلہ جیون توڑی ہیں پتر جیون توڑی کیا مطمئن مزاج ہے محصم کا دوست ہو جاگیر کی طلب ہے نہ مایہ پسند ہے جنگی کھلیں جنگی کھلیں جنگی کھلیں جنگی کھلیں جاگیر کی طلب ہے نہ مایہ پسند ہے کتنے ہرے بھرے ہیں شجر اس جہان میں لیکن اسے خجور چکند ہوں ہمارے پسند ہے جنگی کھلیں جنگی کھلیں جنگی کیا بات ہے سوالے سنوڈ دی کیا بات ہے جاگیر کی طلب ہے نہ ماہیا پسند ہے کتنے ہرے بھرے ہیں شجر اس جہان میں لیکن اسے کھجور کا ایک گرلنگ کل جی ہور کریے بہت تو میرے لوگ جوتی جانے سے میں جانا گبرائی نہ لیکن اسے کھجور کا سایہ پسند ہے یہ وشعتِ رزق کا ہنر بھی یہی طہارت گری کا فن بھی اپنا اپنا نظام ہے اپنا اپنا مزاج ہے میں تو مشکل پسند آدمی ہے میں تو پڑھتا ہی مشکل ہوں یا مشکل سننے ہیں جو اسے اپنا حالہ میں کہے یہ وشعتِ رزق کا ہنر بھی یہی طہارت گری کا جی ہیں آپ مولا آپ کی نوکریاں قبول فرمائے مالک ازاداریاں قبول فرمائے بادشاہ ماتمیوں میں نام لکھے سلام ہے آپ کو یہ وشعتِ رزق کا ہنر بھی یہی طہارت نہیں بیٹا اوہ میرے بچوں پڑھنے دو یہ وشعتِ رزق کا ہنر بھی یہی طہارت گری کا فن بھی خجور کا بامراد تاجر علی کے پاؤں میں بیٹھتا ہے اوہ میرے بچوں پڑھنے دو اوہ میرے بچوں پڑھنے دو یہ وشعتِ رزق کا ہنر بھی یہ وشعتِ رزق کا ہنر بھی یہی طہارت گری کا فن بھی یہ وشعتِ رزق کا ہنر بھی یہی طہارت گری کا فن بھی خجور کا بامراد تاجر علی کے پاؤں میں بیٹھتا ہے جنابِ محسم کے سیکی پر ہزار شوقت نسار کر دوں وہ جس سجر میں قضا ہے اس کی اسی کی چھاؤں میں بڑھتا ہے سالہ اے حد اچھے روان حضار شوقت نسار کر دیں ہاں سفیر ہزار شوقت نسار کر دیں رازی شوقت نسار کر دیں رازی شوقت نسار کر دیں باہدیو ہزار شوقت نسار کر دیں رازی شاکر دیں باہدیو باہدیو ملاغ جامل جو پر دیں باہدیو باہدیو اشارہ کرنچا تو سورے دیں نسار کر دیں باہدیو اللہ مني باہدیو شہنشاہی کے لئے سارے مناسب تیری چوکھٹ کے آگے ہیچتے ہیں سیانے نوکروں کا کیا پتا ہو جو پگلے ہیں وہ جنت بیشتے ہیں شہنشاہی کے سیانے دیل میں اکیلی پلیز کی مورت ہی نپڑتی ہیں اگرانا شوقت ہے شوقت ہے اے میرے بدرگ بیٹھن چاچی اور بیٹھن اے نال تائم بڑا میں کل حاضر ہاں باہدیشان اے نال تائم بڑا میں کل حاضر ہاں میں محرم جھنگ پہ پڑھتا ہاں مڑا میں حاضر ہاں جید آریا تھا میرا تیدہ سبجے نور شاکرانی محرم پڑھنا ہے بشرت زندگی محرم تک جلو اپنے آپ نو تامے حاضر ہے دل میں اگر ابلیس کی مورت ہی نہ پڑھتی ذہنوں میں مودت کی قدورت ہی نہ پڑھتی محمد کہہ رہا ہے کرتے سبی انسان اگر پیار علی سے دوزت کو بنانے کی ضرورت جید آدھا جیدو نازی اسٹا نینی یہاں تو چیڑا ایلی حق کیوالی کو حق مانچو بہت ربھاؤ ایلی حق 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 عشق حیدر کا سمندر بھی یہ جب ہے دوستو جو جانا لازمی ہے پار ہونے کے لئے تو جھنگا لیں کیے بن گئی ہے کیے بن گئی ہے اللہ اکبر نہ کچھ سکاواتے نہ کچھ کر دے آسی جی جی حسین اس طرح دے گی کہ پتر جی وہ میرے انہاں پتران در شہر آباد ہو جی ازار جی وہ میرا بچرہ جی جی کتنی باری آتھے ماتمی لے وہ سرکار دے نوکر جو ہماتمی ازار مولادی کا سمیتران ساتھ توقع تو بڑی داد ہو گئی ہے بادشاہ حسین نے گوابرا کے آخریاں اتنی جلدی توقع نہیں اتنی جلدی مجمع بول پہے میں نال بڑے عرصے بعد آیاں تے چار میں سے بڑھن تے بوں دے لے انکل جی ایک لفظ دواری لکھ بیٹھاں اینا مسریجنا چوتھے مسریج دو سو پیڑا شیئر میں تھا پہلے چار پان شیئر پڑی کھلاں اس کے ہیڈر کا سمندر بھی ہے جب ہے تو دوب جانا لازمی ہے پار ہونے کے ہی سینکیو آپ جیئے آپ جیئے آپ سلامت نے جی بھی آپ کو عزت دے جی میری شہدادی راجیوں جی پہنچ شکریہ خوشان زندہ باد اے ماہول زندہ باد بچنا تیرے سینکیو داد ہو گئی بچے ہم نادے مردے بات سمایہ آری کیا نہیں آری ہیک لفظ دواری لکھ بیٹھو او جھانگا لے ہو قرآن تی قسم میں کچھ کسندہ مجموع میں نالہ نے شروع کرا میں ذکر حسین تی قسم میں خوشانتی دلتا پر آئے سرگوٹے دے بندے میری مہنے سے موجود ہیں واللہ بلہ سمت اللہ فتشاتے بندے میری مہنے سے موجود ہیں شورکورتے بندے میری مہنے سے موجود ہیں اتنے سارے مجموع کھلو کے پہ آدھاں پہ ہیک لفظ دواری لکھ مچھاں دو ہماری سمجھنا ہے دو ہماری دار دیں نوکے سنہ پہ دیکھ سواری حسین کی آپ جیئے بی بی آپ کو عزت دے سلامت رہے آپ نوکے سنہ پہ دیکھ جبری کرنا جب تک دل نہ مانے نہ رہی لگانا نوکے سنہ پہ دیکھ سواری میں بات داد رہ رہی ہے میں نو نومبر کراچی پڑھنی ہے میدان نومبر کراچی پڑھنی ہے میں راتین چولی کراچی پڑھنے ہوں تو داد لے آئے ہوں میں بات جا کے پڑھ لینا ہے نوکے سنہ پہ دیکھ سواری حسین کی وحدت مزاج بن کے چلا فاطمہ کلال چاہو اعلان کر دو شوقت کہہ رہا ہے اظہارِ حاکمیتِ خجت کے واسطے تن کے بغیر تن کے چلافت آئے 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 شاواز خیرائے ہاتھ اچھا رہوے خیرائے چیرے سلامت رہونا آخری ماتمیدہ شکریہ جی پتر جی مندوالے نسلہ دی خیر ہوں گے آخری ماتمیدہ ہاتھ اچھا اچھا ملکر آئے نری کیا کہنے ہاں بیٹا تسی میری آخری دسترہ سے دو سامنے تو ہم سارے جوادہ کرو میں سوٹے بڑھا خدا نہ ہوتے ہوئے زمین پر بھری خدایی کے کام کرنا میرے بانی ہنکر میں بہت شکر گلار ہوں گے انہا ہوتے ہوئے داعت تو سمجھتی ہے میں بہت سے بہت مقروض ہوئے دھوڑا خدا نہ ہوتے ہوئے زمین پر بیٹا میں مشکل تو نہیں پڑھا پھر بول میرے ساتھ تمہاری منت کیوں کرنی پڑتی ہے میرے بیٹا جب تم اچھی بات پر نہیں بولتے زاکر خطیب بھبرا کے ممبر کے میار سے نیچی آجاتا ہے پھر ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جو بے مدہ کر دیتی ہے خدا نہ ہوتے ہوئے زمین پر بولا کا واسطہ اچھی بات میں بولا کرو خدا نہ ہوتے ہوئے زمین پر بھری خدائی کے کام کرنا حسین کا ہے وزاد شاکت کے غم سے ہی غم تمام کرنا شاباش شاباش اللہ کرے یہ ہاتھ اچھے رہے خدا کرے وہ آخری ماتوی کا ہاتھ اچھے رہے یہ چہرے سلامت رہے چھوڑا نہیں کہ سمی اللہ نہ کرے بھائیوں کو اداز نہ دے میں میرے ایسے اداز ہو گئی نہ ایسے نہیں یا نعرہ لگاؤ نہیں یا ملکہ ہائی گری خدا نہ ہوتے ہوئے زمین پر بھری خدائی کے کام کرنا حسین کا ہے مزاد شاکت تھوڑا جہاں آتھ کھولو تو دیجئے حسین کا ہے مزاد شاکت کہ غم سے ہی غم تمام کرنا غم سے ہی غم تمام کرنا اس پہلے پھتر طورے کے اوش آخر علیہ لے تک کتنے جوان ماتمیوں تو انہاں حسین باکشاہ عزتہ واشتہ چوتھے پہ سے تھے ضرور بڑھنے میں دکھیاں کرے ہیں حسین کا ہے مزاد شاکت کہ غم سے ہی غم تمام کرنا علی کے بیٹو نبی کے بچے ہو علی کے بیٹو نبی کے بچے ہو تمہیں ہی زیبا ہے کربلا میں بغیر ہاتھوں کے جنگ کرنا بغیر دن کے کلام اس جنت میں لے آئے ہو جھنگ والوں اور یہ دھرپی سلامت رہے یہ ہاتھ مجھے رہے یہ دھرپی سلامت رہے سارے جتنا جد اندر علیہ اتنا بولو اتنا بولو ملکے آئے زری ہاتھ نے بلند ہاتھ ہے حیدر قلال کے رکھا ہو جیسے عرش بری کو سمال کے دنیا میں وفا کی کوئی ایسی مثال آسودی پڑھنا ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ نا چھیڑی آر مومن تنے لیوا کے تلے مست ہو گیا ساتھ ایک منجلہ ساتھ ایک منجلہ میری اس منجلہ لے نا بولیا غازی بادشاہ شروع کر دیتا ہی تے ہوئی میرے سامنے چالیس سال دا شوقت ہے میرے سینے چھ کیوں جھے نہیں مینوں میں پینا باز بادشاہ مومن تیرے لیوا کے تلے مست ہو گیا تجھ سے اللہ اکمر مومن تیرے لیوا کے تلے مست ہو گیا تجھ سے اُلَدُ اُلَج کے عدو عطاف شاہ غازی دیت صدی قسم استاد عارف دادو جیہاں بندہ تمن راتیوں سنجوریہ کیمئی ہیں یہی چوتھا مصرہ پڑھتے رہو ساری رات چالی بیالی سنگتان اُس آگے سنگتے گھری ہوئی ہیں اور کیری سے کہو چوتھا مصرہ ہی پڑھتا رہے مومن ترے لیوا کے ترے مست ہو گیا کچھ سے اُلَج اُلَج کے عدو پست ہو گیا حباس تیرا ہاتھ کرش میں سے کم نہیں جو زیرے دست ہو جو زبردست ہو جیہاں کرتے ہیں جیہاں کرتے ہیں جیہاں کرتے ہیں جیہاں کرتے ہیں جیہاں میرے بچوے کون کھلوگے ہمیں گھلاں کھلاں کھلو کیتنے ہاتھ راضی دے لیو ترے اچھے ہائے گری موسیقی کٹھے چلیے کم کروڑ پکے اللہ پتہ بہنے میں کتنا ٹائم لگتا بغازی اتنا دے ہاں جی اور ایکے چلیے چلا کے یاد کرے سے سیدیں میں نہ کروں ساکی بھی اور پیاس کی شدت کا حسن کی نے تُسا محرم سنائی گا میں تو محرم بڑا اکھا پڑھ دا اس تو یہ اکھی انگل نہ کر دا میں میں بہتا ساکی بھی اور پیاس کی شدت کا حسن بھی مشکل کا مشکلات میں پڑھنا کمال ہے جا کہتے اللہ کے جہان میں اس بندے سے جو محیرس میں آیا ہے اگر رہی بولا تو اسے کہتے تجھے محیرس سننے ہی نہیں آتی اب پاس لے کیا ہے وفا کا یہ ترجمہ طاقت کے باوجود نہ لڑنا کمال آئے 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 آپ کی کیا بات ہے بھائیان اللہ اکبر اللہ اکبر ان ہاتھوں کی کیا بات ہے اللہ اکبر مہربانی مہربانی بی بی آپ کو جوڑ کے لکھو جوڑ کے لکھو جوڑ کے لکھو رکھی لئیے اس لئے تو جوڑا بنا اللہ کوئی نہیں ہوں تھا کس کے زمانے چھیڑ ہوئے پدر دی محبت دا اکاس بڑھ دائے آجا سجدہ اس میں نے بجلہ پدر محبت اکاس کینے لفظ ہو کہے تجھو نہیں بولیا مزی آلہ ہے میں کہے پدر دی محبت دا اکاس بڑھ دائے پدر دی محبت دا اکاس بڑھ دائے تو سپیاں کو لے دائے وہ علماؤس بڑھ دائے شاہ باش جیوہ جھنگا لے ہو جیوہ جھنگا لے ہو پدر دی محبت دا اکاس بڑھ دائے پدر دی محبت دا اکاس بڑھ دائے پدر دی محبت دا غازی دی کا سمی میرا حق نہ بڑھ دے بولی نہ بڑھ دے اتنا بولی میں لگے ویتا میرا حق مندیتا پدر دی محبت دا اکاس بڑھ دائے تو سپیاں کو لے دائے وہ علماؤس بڑھ دائے تو یوسف دے ویران دا ڈرے یا ہویا ہے پھرا چنگا ہو ویتا چنگا ہو ویتا اکاس ڈرے یا ہو پھرا چنگا ہو ویتا میں نوکر ہوں جتنے والی تناثروں کنگا جی مالک میں ماں تمہیں اتنے والی آڈ رکھل پدر دی محبت داکہ سمجھ دائے پدر دی محبت داکہ سمجھ دائے تو سپیاں کو لیندائے تو علماء سمجھ دائے تو یوسف دے ویران دا دریا ہویا ہے آئے 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 جی او جھنگ سلام اے اتنگ جی او جھنگا لے ہو جی لالا تو یوسف دے ویران دا دریا ہویا ہے ویران چنگا ہوئے تھا پڑھا پڑھا دیکھا چھپ گئے تھا بات نہ اے کہیں تو درتن نہ زیران دا گھارے مہربانی ہوئے تھا اللہ آپ کو عزت دے یہ زبان سلامت ہے یہ نظامتیں قبول ہوں نہ اے کہیں تو درتن جھیڑ دا من دیتا ہی نہ اے کہیں تو درتن نہ زیران دا گھارے بہادر جنگا ور دلیران دا گھارے شاید آس جو لوگ لفظ کا تاقب کرتے ہو جو لفظوں کی دا دیتے ہو نہ اے کہیں تو درتن بسم اللہ کرمیہ جی مولا عفتہ دیم نے شفاہ دیم نے نہ اے کہیں تو درتن نہ زیران دا گھارے نہ اے کہیں تو درتن نہ زیران دا گھارے بہادر جنگاور دلیران دا گھرے جسے حیدر اور عباس کے معنی آتے ہیں اسے حکم دے رہا ہوں وہ دا دے گا واقعوں کے بردی میں حیدر اور عباس کے معنی بتا کے دا چاہتے نہیں ہوں نہیں کہیں تو دلدن نظیران دا گھرے ہتھ کھول بہادر ہتھ کھولے بہادر جنگاور دلیران دا گھرے اوہ حیدر دے سینے تے عباس لے پئے اجامی نے سمجھائے شیران دا گھرے بہادر جنگاور دا گھرے ملے tenق ہے ملے tenق ہے جزیز partن ہے جزیز vielی جزیز partن ہے شہلائی ہتھ کھولے حیدری کیوں یا لڑی میری اپنی مالا دی لیسا مالا کور مالا کور مالا کور ہاں جی سریکل نظم یہ پڑھ دیں ہاں یہ چار میں سے ہردوالے سونا جینات داد آگئی تو سریکل نظم پڑھانگے نہیں تو یہ علی مدد ہو گیا ابباس کو ہتھوں پہ اٹھا لیے علی نے اپنا آپ دیکھنا شروع کر دی ہاں بھائی جان سلام ہی میرا شاء اللہ اے ناتھانی خیر ہونے سلامت رہا مل پہ گیا غازی دی ابباس کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنا آپ دیکھنا شروع کر دی اشبہ ناؤس بے علی ابن عبی طالب مرکت خلقن و خلقن و منتقن ابباس خلق میں بھی علی رتک میں بھی علی نتک میں بھی علی تحر کہا اپنے پنداز سے مجھے داد دے علی نے غازی کو چومنا شروع کر دی ہے میں نے کہا مالا بیٹا ہے چومتے نہیں یہ گا یہ آتے کیوں چوم رہے ہیں فرمہ تو دیکھتا نہیں یہ میری شبیح ہے میں ابھی سے چوم کے زمانے کو بتا رہا ہوں شکلیوں کو چومنے سواب ہے چلو چلو جب خملہ جائے فون پہ بھی داد ہو سکتی ہے فون پہ بھی داد ہو سکتی ہے اٹھائے آپ باس کو شہدادی بطول کی قبر پہ لے آئے میں مسائب نہیں پڑھ رہا جو لوگ شوقت چھنا سے انہیں پتا ہے مجھے عادت ہے مسائب پہ فضل پڑھنے کی یہ میری مدد کیجئے گا آزا گھنٹہ میں داد دے چکا ہوں آپ نہیں بھی بولیں کہ میں مقتل شروع کر دوں گا ہو گئی میری جسے کی نوکری لِللہ میری مدد کیجئے گا یہ آپ سب علادہ داروں کے سامنے جو جتنا دیکھ رہے ہو سیدادوں کے قدموں پہ میرے ہاتھ ہیں باقی لوگوں کے سامنے ہاتھ بننے ہوئے میری مدد کیجئے گا اب باس کو ملکہ ممکنات کی قبر پہ پائنٹی لٹا دی علی نے لٹا کے فرماتے جنت کا بڑا پا ہو کے یوسف کا سارا پا چلو تو سنجھلہ دار نہیں دکتی میرے دے احسان کرو میں جگہ دس ہوئے میں جنت کا بڑا پا کی تھے پڑا یوسف کا سارا پا کی دیکھا اردو آلے فوت ہو جائے کی کریے کی ہاں پاس کو سیدادی کے قدمین میں لٹا کے علی فرماتے جنت کا بڑا پا ہو کے یوسف کا سارا پا اس حسن کی چوکھر پہ سبھی ماد پڑا ہے تو نے جسے معصوم دعاوں میں تراشا زہرہ تیرے قدموں میں وہی چاہے مجھے بہن جیو مجھے بہن جیو بہن جیو اللہ اکبر شہلہ ماتلی ہاں تک چہلے اللہ اکبر جو ڈھر گیا دران شاہ قرآن دی کا سن مل پہ گیا ہے واجہ شاہ سے فرکراندہ حفیرتی وہی آر حضر شاہ حسین استہ دینی راج استہ دینے مجھے وہ جیو چھوٹا سا ایک ٹکڑا تیز شیرے زدہ دسات یا آٹھ پڑھنا چاہ رہو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اگر آپ کی اجازت ہو تو اچھا میں پڑھی دے منی مولا کہا ہے میں سیٹھی سوٹھی نہیں پڑھتا کھلا میں آپ ہوں میں پڑھ دے منی بسم اللہ بولے سیں تیرا میرا حسین زامن کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی این پڑھ تیرا میرا حسین زامن منی ہے اور حسین زامن میں نے ہندرہ نہ بولیا ہو جانے تھے بادشاہ جانے تھے اور میں تبھی چونے کل گیا ہوں ہوں تو میری گل ہی کونی اور زمانت بادشاہ نہ دیئے کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی این پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شاہِ مشرق این شاہ باش شاہ باش شاہ باش جی وہ لاکر صاحب مولا اس طرح نے کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی این پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شاہِ مشرق این پڑھنا کبھی شاہِ مشرق این پڑھنا کبھی شاہِ مشرق این پڑھنا کبھی میری زندگی دا پسندی دا میں جمع تو اس مجمع میں محاصل اینکل کھلا تھا میں پانچے مندے بولنا دران چاہاں میں چودہ دن مجوب کی تھی کا سمیں میں کبر تک راتی رہا تھا میں جاکھا شیر پڑھنا مشرق این پڑھنا این پڑھنا بھرا مدینہ بتا رہا ہے یہی تھا معمول مصطفیٰ کا سلام زہرہ کے در پہ کرنا تو پھر کہیں مگر بیر شیل صاحب بولو یار والا جنہوں نے پڑھنا ہندہ ہے جنہوں نے پتہ شیر کریش ہے اللہ اکبر جنہوں نے پتہ شیر کریش ہے یالی 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 غازی صلی اللہ رباچہ شالائے ہاتھ اچھا روے شالائے میار قائم روے ہاتھ اچھا ہے ہائے دری جی انکل جی جی میں نہ کر جوں این پڑھنا میں نہ کر ہوں جتنی باری حکم گروہ میں میرا بیر میں نہ کر ہوں بھرا مدینہ بتا رہا ہے یہی تھا معمول مصطفیٰ کا کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی پتہ نہیں کس ناماکول آدمی ایجاد کی تھی کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی این پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی بھائی جن بڑی مہربانی شالائے ہاتھ اچھا رہا نے یہ ماں تمہیں ہاتھ اچھا رہے کبھی شہر مشرق این پڑھنا بھرا مدینہ بتا رہا ہے یہی تھا معمول مصطفیٰ کا سلام زہرہ کے در پہ کرنا تو پھر کہیں مگر سلام زہر جی میں غازی افترنے میں شالائے زمان سلامت رہے سلام زہرہ کے در پہ کرنا تو پھر کہیں مگر بہر پڑھنا جہان بھر کی حقیقتوں میں یہ شان زیبہ ہے زین و عب کی آپ جیئے اوہ بچے اوہ میرا بیٹا پڑھنے دے تیری بڑی مہربانی بیٹا شرارت نہیں کرو آپس میں جہان بھر کی حقیقتوں میں یہ شان زیبہ ہے انکل دی این پڑھنا ادنان شاہ مشرق این پڑھنا سلام زہرہ کے در پہ کرنا تو پھر کہیں شاہ باش مگر بین پڑھنا جہان بھر کی حقیقتوں میں یہ شان زیبہ ہے زین و عب کی حجاب وحدت کا عکس لکھنا جلی کی زینت کا زین پڑھنا چلو چلو جنہیں بولے ہیں شکریہ جنہیں نو بولے کیلہ کونی شیئر اکھا ہے میں آپ میں نہیں کھلو تھا شیئر اکھا ہے حجاب وحدت کا عکس لکھنا جلی کی زینت کا زین پڑھنا این پڑھنا مشرق این پڑھنا مگر بین پڑھنا جلی کی زینت کا زین پڑھنا سوائے غازی کے جلی کی زینت کا زین پڑھنا علی محمد پڑھا کرے تھے کیولہ جعفر طہر صاحب جیسی شخصیت تو ہٹے کور زن کی گزار گئی تو تو سمجھ کرے تھی داز نہیں دیتی میں پیانا علی محمد پڑھا کرے تھے بیٹا کافی ہے کیا ہے زین پڑھنا مشرق این پڑھنا مگر بین پڑھنا جلی کی زینت کا زین پڑھنا علی محمد پڑھا کرے تھے علی محمد پڑھا کرے تھے ملاہِ عباس ہو یہ ورسا سوائے غازی کے کس کا حق ہے حسین مولا کے نین پڑھنا جنگیوں نہیں دا ہے بھراج ہی دے رہو بھراج ہی دے رہو لوکییں قبول ہوں نہیں مولا دوان سے ادھر ٹائم تبدیل کر امینا دے تیرے وہ کو تیری مزی جلی کی زینت کا زین پڑھنا سوائے غازی کے کس کا حق ہے حسین مولا کے نین پڑھنا سوائے غازی کے کس کا حق ہے نین پڑھنا زین پڑھنا این پڑھنا مشرق این پڑھنا جلی کی زینت کا زین پڑھنا خدا حسینوں کی سلطنت میں یہ کب سے اعلان کر چکا ہے کہ حسن اکبر کو جب بھی پڑھنا رسول کا این بین پڑھ تو ہے کوئی اردو سنے والا تو ہے کوئی کافیے کی قیمت دینے والا جھنک تو گھر ہے یا سائی گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر خدا حسینوں کی سلطنت میں یہ کب سے اعلان کر چکا ہے کہ حسن اکبر کو جب بھی پڑھنا رسول کا این بین پڑھنا چودہ اندی کا سامنے تو اوکل ہیں چوہے گالے اللہ نہ کرے یاتا واجشہ بندہ گن گئی خادت بھی حسین دی کا سامنے یاتا بندہ خدا نہ خاصتا گن گئے تھے میرے سامنے بہرے یہ آدم تے ہاتھ نہ کھائیں یہ بولنا نہیں برنہ شیعہ مالا فتو گئے تھے اس کا فیدہ نہ بولے سمجھے ہو گھروں ہی نہیں آیا این پڑھنا مشرق این پڑھنا مغرب این پڑھنا زین پڑھنا این بین پڑھنا زمین پہ رشتوں کی حق سے کہہ دو ہر ایک سالے ولد سے کہہ دو جنہوں نے تم کو علی پڑھایا فقط تنہیں والد ہیں آپ جیئے مولا آپ کو عزت دے یہ نوکریاں قبول ہوں یہ سالانہ ازاداری شمیار پہ ہوتی رہے جی بیٹا جنہوں نے تم کو علی پڑھایا جنہوں نے تم کو علی پڑھایا فقط تنہیں والد ہیں پڑھنا بیٹا علی کیسے لکھتے ہیں بولو علی کیسے لکھتے ہیں آئین لام یہ علی غازی کیسے لکھتے ہیں غین علف ز یہ ایک لفظ علی این سے شروع ہوتا ہے غازی غین سے شروع ہوتا ہے میں کہنوں علی و غازی کا نام لے کر ضرور لینی ہے جان ان کی یہی بہت ہے کہ شام والوں کے سامنے این گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی صدقے سلام ہی میرا بھائیا شالہ اے حد اچھا روے شالہ اے چہرے سلام عطرہ مند راضی ہیں بھائیا مولا استاذ امنی مولا قبول کرنی دیئے دے نصیب سونے ہوں میں اچھا چل بہو مولا کہ وہ آئے شیر میں یہ آخری پڑھے یا اپنے گاغ دے یا کھیک کھیک دا سونے کافی ہے اللہ ایک شیر اور پڑھ دے شیر ہے جو کوئی دے یار بارہ بین مشرق این پڑھنا مغرب این پڑھنا زین پڑھنا نین پڑھنا این غین پڑھنا این بین پڑھنا جنہوں نے تم کو علی پڑھایا فقط تنہیں والد این پڑھنا انتالی اشلے میں پڑھی کھلا ہر دا سال اچھ سین سادھی ایک نسل جوان ہو دی چار نسلہ میں سن چکی ہے میں بڑھا آگے توڑی دیوکری کر کر کے تے جھولی بھیلا ہی کھڑھو تا منت بے کرے نا بے شیر میں اتا پڑھنا اتا نہیں پڑھنا اتا شیر آج جھنگ پڑھے تے پورا جھنگ سڑھے تا میرا ہاں ڈھرنے میں حشن کے سارے زابیوں کو حشین میں ڈھونڈتا ہوں شوقت میں حشن کے سارے زابیوں کو حشین میں ڈھونڈتا ہوں شوقت میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا شام آج شام آج شام جی 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 میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا سارے بولو حسین لکھنا سارے بولو حسین لکھنا سارے بولو حسین لکھنا حسین لکھنا حسین لکھنا آجو 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 موسیلکم میں حسن کے سارے زابیوں کو موسیلکم آجو میرے مولا کے عزدہ دار ہیں میرے مولا کے ذاکر ہیں کمال کمال سلام پڑھتے ہیں کمال کمال خیر یاد ہیں انہیں انڈین شہرہ پاکستانی شہرہ کیا کمال حفظہ ہے میں حسن کے سارے زابیوں کو حسین میں ڈھونڈتا ہوں شوقت میری میموری میرے کان مجھے بتا رہے تھے کہ بندہ اسلام آباد کا ہے اسلام آباد والوں کی آواز ہی آج کل اوپر جاتی ہے اس لیے آپ کی آواز سے میں یہی سمجھا میرا عقیدہ سا بن گیا ہے حسین لکھنا حسین پڑھنا پڑھ میں ڈھیر سارا گیا بانیاں نواجالس ڈھیر سارا حکم ہونا بار بار کیتا ہے جل جدہ چھے تو سف میں ڈھوڑ سرے کی دا حکمان کا وقت دا ٹکڑا نہیں میں واجشانی آکھا میں بھائی طاہری آکھا مولا حسین گوائر میں بھائی واجشانی آکھا میں بھائی طاہری آکھا فریت سے آیا تے نازم ممبر میں واکھا توحید دے نوری پیکر دی تنویر امام حسین میرے مانی اس داعت کے بھی کیا کہنا گل کے چھے تو ساتھ چھے تائم بڑا ہو گیا تو سازداری بھی کرنی ہے ماتمداری بھی کرنی ہے توحید دے نوری پیکر دی بھائی جنے سریکی سمجھا رہی آپ توحید دے سر جی توہید دے نوری پیکر دی میرے بانی بیٹا بہت شکریہ تنویر امام حسین قرآن محمد عربی ہے تفسیر امام شہباز شہباز شہلہ اے حت اچھے رمن ماتمی روز نوہ نوہ شڑتے ہیں تو نوہ اکثر سرہ کیجئے توہید دے نوری پیکر دی تنویر امام حسین قرآن محمد عربی نہیں سوری عربی ٹھیک ہے نا این پہ زبر رے پہ زبر بے پہ جزب بے سائلنٹ ہے ٹھیک ہے نا قرآن محمد عربی ہے تفسیر امام حسین شبیر دہ حملہ لیک تسائی سر دھانے رے دھرڑ گئے وہ بندہی لانگری ہے قرآن دی قسم میرا ہونے بولے قاضی دی قسم اسے کو ترہا چاہوہ ہی لنگر کیتا ہونے جڑا ہونے بولے تن میرے نہ لے کیتا میں تچاہ پیتی حسین قرآن میں تو ہونے تک لنگر مگائی نہیں تنویر امام حسین تفسیر امام حسین شبیر دہ حملہ دیکھتا سہی آو شیعہ قوم کی محتبر ترین شخصیت عقالی ورتبہ صزت معاف سرکار علامت مجلسی علیہ رحمہ بحر ورانوار میں فرماتے پیاس سیکھا جب حملے پر دل آ گیا اس تیزی سے دلوار چلائی ہے حسین نے سولہ سولہ قدموں پہ جا کے جشموں کو پتہ لگائے کہ ہمارے اوپر سار نہیں ہے پہ جانگہ لیا ہے کیسے دلوار پہنگا پہنگا نہیں بلسکے اللہ نے میاں لکھی میں آرے حسین بادشاہ حسین شاہ حسین شاہ حسین نے کہا حسین نے کہا نارے حسین تنویر امام حسین تفسیر امام حسین تنویر امام حسین بتی سیرے میں جل جلدہ نو پڑھ رہا ہوں ختم راضی رکھے شبیر دا لکھ واری بسم اللہ کروڑ واری بسم اللہ شبیر دا حملہ دیکھتا صحیح سر دھان دے رہے دھڑ ٹڑ دے رہے میں کوئی جا لگ رہا ہے جی میں خالق دی شمشیر جھنگ جی بے جھنگا لیا جنگیوں میں کتران شارہ باروں میں اوہ یار نسلہ دی خیال ہو جھنگا لیا جنگا لیا جا حسین دی کبرتہ ہی راضی ہے سلام اے جھنگ تیرے بولن سلام اے تیرے سنن اللہ اکبر اللہ اکبر میں کوئی جلک دائی جی میں خالق دی شمشیر امام حسین میں کوئی جلک دائی جی میں خالق دی شمشیر امام حسین شیر زامنے انکل دی شیر اکھی جند ہے پڑھی جا پڑھی جا پڑھی جا کب یہ بڑا ہو کھائے پڑھ لوں میں جمدیا رومن لگ پہ ہم کیا ہوا یار شیعہ سننی کی بات ہی نہیں ہے میڈیکل سائنس سے پوچھ جو آتے ہی نہیں ہوتا وہ تو مردہ ہوتا ہے رونا زندگی کی دلیل ہے میں رونے والے کو سویں اس مردہ گیتی ہے بے شک ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں توحید نے گریے کو ہی میار بنایا تم اپنی خواست سے بنے دشمن شبیر خالق نے تو سب کو ہی عزا دا آپ سے بنات تھا کے ہیں اللہ اکبر ماتنی جھنگا نہیں رہا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جھنگ ہے محسن جادی یہ ہماری ملزی کے لوگ ہیں میں آپ سے ذکر کیا گرتا ہوں اسلام آباد کی مہفیڈوں میں جھنگ کا اپنے ایک مزاج ہے لبا کے ساتھ دل مولا علی مولا میرا مولا علی مولا خلق پہ خود جلی بولا علی مولا جارے ہرائی تنویری مام حسین ہے تفسیری مام حسین ہے شمشیری مام حسین ہے میں جمدیاں رومن لگ پہ ہم اوکہ کافی ہے مدد کریں امام حسین دواز تھی بولیں مدد کریں رکھی نہ کریں سیب نہ حلا میں زبان حلا میں میں جمدیاں رومن لگ پہ ہم میرا کفن بھی آیا کربل کو آغاز امام حسین میرا آخیر امام ہاہے 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 اومہہ کا ڈھاکہے جی میرا بچنا genauso جمانی ہیں مانوں یہ بتا ہاہے 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 داری تنویر امام حسین تقدیر امام حسین آغاز امام حسین ملا آخیر امام حسین آغاز امام حسین ملا آخیر آخیر امام حسین میرا عشتہ ونج کے سرور نے جڑی پاک نماز بڑھائی رہی نا مجھے سجد دانا قائم ہے تکبیر امام حسین جھنٹ جیوے جھنگا لیو لو میں ہاتھ ہمتے تھے لو میں ہاتھ ہمتے تھے میں تسانے سے شکریہ ادا کر سکنا اس مجھے میرا پرام دی کسر میں شکریہ ادا کر سکنا اللہ اکبر جیوہو تو سان میرا عشتے کوشش کرے ہیں سارے لو سارے جیوے میرا عشتے ونج کے سرور نے جنہی پاک نماز پڑھائی آئی نا انہیں سجد دانا قائم ہے انہیں سجد دانا قائم ہے تکبیر امام حسین ماتم دے زخم تے خاک شفا ایک قرب دی چسدہ چسدہ چسکا ہے ماتم دے زخم تے خاک شفا ایک قرب دی چسدہ چسکا ہے درعا سلطہ دل دیا زخم علی اکسیر امام آئے 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 صدقے کروان سلام جھنگ جیوہو میرے کتوں دے شار آباد ون پاڈی کیا باتیں ماتی چیوہو سارے بولی آجے ہائے ناری کربلا بس دو شہر ماتم دے زخم تے خاک شفا ایک قرب دی چسدہ چسکا ہے درعا سلطہ دل دیا زخم علی اکسیر امام حسین اسام ماتمی کانڈھ دی مسجد ویچ چلے گا مکڑے ہی بھائی جیس ماتمی سال آئے لیا دیکھو نہیں بولیا جیسا سال آئے لیا بولے مرنال ماتمی کانڈھ دی مسجد ویچ بہن شکر دے سجدے کی اکسیر امام حسین تابیر امام حسین تاسیر امام حسین تقدیر امام حسین شبیر امام حسین تکبیر امام حسین اسام ماتمی کانڈھ دی مسجد ویچ بہوں شکر دے سجدے کی تے ہل ساری خالق نال تعلق دی زنجیر اے کوئی اسے زنجیر کا استعمال سننا جائے لاؤں اے کوئی آپ جو زنجیر کے استعمال کی داتے سے شکر سننا جائے لاؤں پیفان پیرات جیگو انہا حدثانی خیر ہوئے اے میار قائم میں میرے شہر دا جیگو پیراؤں چالے میں تیری دعا درست کا ہائے دری پیول دوکے نہیں چھوڑے جیو ہائے دری اسا ماتمی کنڈ دی مسجد وچ بہوں شکر دے سجدے کی تے ہی ساری خالق نال تعلق دی ساری خالق نال تعلق دی زنجیر امام حسین نے اے مجلس ماتم فرش عذا اسا مستان دی ایہ دنیا ہے اے مجلس ماتم فرش عذا زندگی سب تو بڑی داد اس وچنے دی میں نو تک لگی خالصتا ساری کی مجمعی نا اے مجلس ماتم فرش عذا اسا مستان دی ایہ دنیا ہے سا دی ہستی وستی دنیا دی تعلیم کون پڑھ رہا ہے آلی مرتبت عزت محب جناب ملک زیغم صاحب اور کس نے پڑھا عزت محب آلی مرتبت سرکار بابا محسن شاہ جی پھر کون پڑھ رہا ہے ہم موضع اہل بیت آلی مرتبت عزت محب شاکت رضا شاکت رکھ ان سب کے سروں پر قرآن ان سب سے پوچھ ذکر حسین سے پہلے کون انیس تھا کون دبیر تھا کون ملک تھا کون چودری تھا کون عزت تھا کوئی نہیں راضی دی کس میں کوئی ہو یہ ساری عزت ہے ذکر حسین سے ملی ہے میں کھڑا دا میرے نا شاکت ہے میں کھڑا دا اصا کمی کہڑے کام دے ہیں ساکو کہڑے کام چالایا ہے آئے 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 اللہ اکبار اللہ اکبار نکال جانی جی 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 میرا بچلا جی میں اصا کمی جی من سرکار جماعت میں اصا کمی کہڑے کام دے ہیں ساکو کہڑے کام چالایا ہے رکس قرآن میرے سرکتے میں کربلا پاک لے چل میں باچھا دی دری جھچ پاک کیا کھڑوں تیاراں ساکو کہڑے کام چالایا ہے ایشانت شاکت کش ہے نہیں توقیر امام حسین ایشانت شاکت کش ہے نہیں توقیر امام حسین انہا اجڑیاں بھیڑ بھیرامات مقتل ویت ظلم دی حادموکا بندہ یبوں امیرے جنہاں ترمائے رو نہ رو تیری اپنی مرضی رات آخری ہے غریبوں بے وارسوں کی آخری رات غریبوں کی آخری رات ہے گریئے کی اللہ اکبر امام حسین ماتمیو ایک واری میری عالی رکھیا ہے اے تو انجکر حسین دی قسم ہے کم از کم بیالی سنکتا میرے سامنے ان رات انچولی کراچی آخری شب دن آن اللہ گریہ کردن میں سولہ سال تُوئے میرے سپردہ پر تُسی ماتمیو من غازی دی علم دی قسم ہے جملہ میرے موچوں نکلے من ماتمیہ کے ساری رات ہم ماتم کریں گے تیرے سامنے کھڑے ہوگے تو یہ پردہ رہا ہوں میں آنکھیں پھٹی ہوئے رداؤں کی آخری رات پھٹے ہوئے کانوں کی آخری رات رسنے والی کلائیوں کی آخری رات لگنے والے تماشوں کی نہیں آندا ماتم اگلے سا چڑھا ہوسیوس ماتم کر نہیں تیری ملوی یہ ماتم کر نہ کریں بھائی جنگی جو اگر تیار رہی ہے اللہ اکبر جی جی میں نہ کر گریے کی آخری رات پرسے کی آخری رات شاباشو میرا بچڑا تیری اکس سلامت رہے سارا چہرہ ہجونا بھار گیا شاباشو میرا بچڑا کسی چنگی ماتا بترے قرآن تھی کس میں ہر مندہ حسین نو روئی نہیں سکتا اللہ اکبر میری اندھیاں تواڑی مینہ تے باستہ ہی نے اسے گھر دا اسے زکر دا تواڑے درمیان ایک کو مستوری میں ٹھیجے دا ایک کا تچہو دا ہی نہیں تواڑی مرزی ماتاں کرو نہ کرو میں تواڑتر لاکھا کرنا جیئے سیدہ دیئے ہو ہک دین دیئے ہو تو میری ماتاں افضل یہ مرز ماتاں کریں نہ کریں تواڑی مینہ تے لیں اگلے جملے دے ماتاں کرے ہیں میں امام حسیندہ ستو نکہ ذاکرہ کہ انکہ جی میں امام حسیندہ پتہ نکہ سمیں میرے پچھا کمس کم نو ذاکر بیٹھیاں لئیے میں اس میں اپڑا دام ایک مومن اٹھ کرو تا ہے اسا کہ امام حسیندہ ستو نکہ رہے ہر بند آدھا ہے بطول دا ہاتھ نہیں جو دا بطول دا ہاتھ نہیں جو دا درد اتنا آئی اتنا مارے آنے ہیں میں کے مارے ابھی آنے ہیں درد میں تو بھی ہاتھ رک دیئے ہی لیکن محمد دی تروٹیوں یا پسلیاں سبھا لیئے دیئے اللہ اکبر اللہ اکبر آنے ہونے کس قوم کا جوانی یوں رہتا ہے اوہ میری بھائی ماں تم قبول ہو بھی اکبر دی امام راضی ہو بھی اللہ اکبر اللہ میری اندھیاں پر دے ہونے اللہ اکبر اللہ اکبر پتہ نہیں کس نے اس طرح سے بچے کو بتا دیا ہے اجڑ گیا گھر بتو لگا رو نہ رو تیری اپنی مرضی ہے یہ ذکر مظلوم ہے قرآن سے کم نہیں میرے بھائی یہ میں ذکر حسین سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے یہ جو رات کل کی گدری ہے نا پوری رات سامرہ کی گلیوں میں چادر اتار کے بال کھول کے ایک ہاتھ بیلوں پہ رکھ کے دیواریں بگڑ بگڑ کے جلتی رہی ہے بطول کہتی رہی ہے بابا بومی انگی ماتوں بندا ہے یہ ہاتھ مارے انگی ماتوں بندا ہے بابا میرے بچوں کا کیا کدھانا رو میں ہم نے یہاں اللہ ہو اکبر داری ہنجورال بھری بھئی ہے میں صدقے جا ہوا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر چھے سے سات مینکس دو مشکل حقیقتیں ہیں وہ بیٹا تمہارے سبھت کر رہی ہے کیا پڑوں اس بچے کے لیے اس کا حال تو دیکھو اس بچے کے جی میں نہ کروں جتنے دن تس آنکھوں میں یہ پڑھتا رہا امام حسین نے پڑھتا دیکھا سبھے علماء فرماتے ہیں سات زلحج سے لے کر سات ربی لبل تک نوے دن پرسا دیا کرو بطول کا کیوں میرا بیٹا تھک گئی ہو دو مہینے آٹھ دن ماتم کر کر کے بیٹا آپ تھک گئے ہو اللہ ہو اکبر خیلچہ جی اور افاق کا حکم ہے اور افاق فرماتے ہیں نوے دن کم از کم سات زلحج سے سات ربی لبل تک برسا دیا کرو حسین کی ماں کو کبھی واکر کا برسا کبھی عید پہ رکیہ کی چادر ادرنے کا برسا کبھی گلیوں میں مسلم کی لاش بطول کو بطول کو پرسا نہیں آتا ماتم تو سر نیچے گر آتا ہے تو پھر آخری رات ہے آخری رات ہے تجھے اندادہ نہیں ہے اس کی قیمت کیا ہے تجھے اندادہ نہیں ہے میرے جوان بچو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہ ہو اگر میں تیرے ماتم کے لئے جھوٹ بولوں اب تو ماتم نہ کر سکے تجھے حکم دیرا حسین کی ماں سے معافی ماند نی ہے اللہ محمد و لکنمی فرماتے تم ماتم گر کے باہر رکلتے ہو دروازے پہ melhor سال کی ایک بڑھیہ کڑی ہوتی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا ہے سر پہ موت کی بٹی ہوتی ہے ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے تیرے میرے جیسے ٹرمیوں کا نام لے کے بطول کہتی ہے تمہاری بڑی میرگانی تمہارا بڑا شکریہ ان بیوار سو کر رونے آئے ہو جنہیں بہنِ ماتام ماتام یا زہرہ یا زہرہ یا سیدہ یا سیدہ آگی سینی یا سیدہ کداروں میں دھیوں نے پرتے ہوں نہیں اللہ اکبر مالا شفاہ دینی بھئی اللہ اکبر شاہ باش چاچا جی بزرگو تساں اور میں کون سارے چٹیان داڑیاں لے بزرگو بیٹھے ہو تساں میری مدد کرو بزرگو تساں علماء تو سنی ہے زاکرہ تو سنی ہے زاکر اکثر ممبر پہ کہتے ہیں ایسے رونا ہے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پر ہوتی کبھی آپ نے بات سمجھی ہے کوئی بوڑھی ماں تو ہے نا جو نہیں رو سکی جوان اس کی حسرت بوری کر دی ہے کوئی بوڑھی ماں تو اللہ میں پڑھ دے انہیں لیٹی آلیاں پھر سے قیامت آوڑی یہ جھانگے میں یہ سمجھ میں ساری ہندگی پڑھے ہیں میرے واسطے بندہ ماں بندہ ہی کونی قرآن دی کا سمجھ میں میں جملہ کھڑے تھے قیامت آوڑی یہ تیرا رومر دے دے لیتا میں امام حسین نکوا بڑھا کے بیادہ میں نے حسین دے اکبر دی کا سمجھ میں میں کھانا لپڑھے ہے سادے کے آل محمد کا گھر تھا مجلس ہو رہی تھی اور زاکر اکبر کی شہادت پڑھا تھا زاکر کے مو سے نکلا برچ ہی لگی اکبر کو زمانے کے امام نے سر سے امامہ اتارا گریبان چاک کر کے دونوں ہاتھوں سے موہ پہ ماتب شروع کی ایک مومن قریب بیٹھ کے آہستہ آہستہ رو رہا تھا مجلس ختم ہوئی مولا اس کے قریب تلے گئے قریب جا کے فرمتے ہیں کہ تیرا اٹھانہ سال کا بیٹا مر جائے تو ایسے روئے گا اس نے کہا نہیں مولا میں تو ٹکریں ماروں گا فرمایا ہمارے اکبر کو اپنے بیٹے جیسا بھی نہیں سمجھتے تمہارا بیٹوں مر جائے تم ٹکریں مارو ہمارے جنازے اٹھیں ہمارے گھر کا ماتم ہو ہمارا اکبر بڑھا جائے ہمارے گھروں سے سجے ہوئے جنازے نکلیں تم ماتم بھی یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ کدھانا رو گو کدھانا رو گو ترہ منٹ جائے جیسا تاہر مہور پڑھنا ہے ماہ حسین تیرازیوں کے تیاری کریا ہے بجنبان یا تابو چون نے میں اپنے مندل دے تھوڑا جن لے لے تین مہینے پرسا دینا ہے بطول کو کبھی اکبر کا پرسا کبھی غازی کا پرسا کبھی حسین کا پرسا کبھی چھے مہینے کے امام زہرہ دیکھا سبھے کشان مدالے دینا سبھتے لانتے انی ماتمینوں رونا چاہیے تھے یہ میں تیریا چیخہ نکل گئی ہے نا قرآن دیکھا سبھے ماتمینوں انی رونا چاہیے تھے باجت شاہ ذاکر بھی انسان ہوندہ ہے ذاکر دے اندر ہی گوشت ہوندہ ہے ذاکر دے ہی دل ہوندہ ہے ایک سنی عالم لکھے آئے اتنے زور سے حرم الحرامزادے نے تیر مارا بچہ تیر میں پھاس گیا یا زہرہ یا سیدہ اللہ اکبر اللہ اوئے جھنگے کر بنائے اللہ اکبر انجی 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 رونا چاہیے تھے جی میں جھولی ہے جی میں ٹھے نا بچہ تیر میں محلم میں زندگی نہیں تو میں اسگر کے مذہب سناؤں گا مجھے نہیں پتا حسین نے تیر میں سے اسگر نکالا یا اسگر میں اللہ اکبر تین مہینے ہٹے ہوئے کانوں کا پرسہ پتول کو ٹکڑے ٹکڑے چاتنوں کا پرسہ پتول کو چلتے ہوئے سڑکوں پہ رکو کرنے والوں کا پرسہ پتول کو محمد سے زمین پہ گرنے والی سیزادیوں کا پرسہ پتول کو لیکن یہ جو آج کی رات ہے نا آج کا پرسہ ہے امام زمانہ کو آج اپنے اپنے دل کے امام بھڑے میں صاحب الرسل کی یتیمی کا ماتم کرنا ہے میری بیٹیاں اللہ کرے کوئی بچی چھوٹے سنھ میں یتیم نہ ہو یتیموں کو پالنے والی یتیم ہو گیا ہوئے 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 موکے بھی دوتھ اونو میں اوڑا کھڑے نہیں اللہ hocقبر، اللہ hocقبر میں جا میرا ماں حسین دا واسنے بہا حسن راسмотритеApp میں پیرؠ امنی一個 یتیموں کو پالنے والا یتیم ہو گیا تین ایک قومی پیر تو سیدیں تو میں غیر سیدوں میں نوکہ نہ تُسا سردار ہو یہ تو سارے سید حد چاہوکہ میں پڑھ دوں ہاں ویجیللہ سید بیٹھے تو انترلہ ایک واری ادنان پیر میرے اتحان کرنا ہے ایک واری اجازت دن دیو جس رنگ ہے جس سید ماتم کیا کرتا ہے ہاں ویولادیں بطول اجازتیں رکھ ہمیں اس حق سے قرآن چار پانچ ظلم تیرے اثقری مولا پیسے ہوئے جو تاریخ آئی امہ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوئے پہلا ظلم موتم اید حرامزاد نے گھوڑا خرید یہ کتے کا بچہ گھوڑے بیٹھ کے گتا ہے اثقری طرح میرے ساتھ ساتھ چلو تو سہی اس نے گھوڑا دھوڑانا شروع کیا میرا امام دھوڑتا گیا اس نے گھوڑا دھوڑانا شروع کیا میرا امام دھوڑتا گیا کس نے گھوڑا دھوڑا نشنو کیا میرا امام ہنپندہ ماں فی منگے آمنا جنادے تجھے ماں تم نہ کرے نو میل میرا امام گھوڑے کے ساتھ ساتھ دھوڑتا رہا کسی نے کہا مولا بہت تکلیف ہوئی دھو رہی ہو فرمائے اپنی تکلیف نہیں اکیلے دھوڑنا اور ہے اکبر کی لاش کے لیے دھوڑنا اور ہے مجھے وہ دادہ یاد آتا رہا ہے جو اکبر کی لاش پہ جاتا تھا کوئی اسے تازیانہ اللہ اکبر اللہ اکبر ایک جملہ میں اکھا گھڑے ایک جملہ میں آخری ختم تیاری کلو جینادہ بوچا ہم نے آخر جملہ انکل جی اکھا بڑے دو امام ایسے ہیں بارہ میں ایسے جو خون روئے ہیں مولا میری بزد کریا ہے میں امیمبر دے گلاف جات بھی کھانا ہے اس تو تو میں نے گل قسم کو نہیں میں بڑی کوشش گیتے رات کر آتی میں جملہ کھانا میں نہیں پڑھ سکیا میں ہن سرگو دے براندی کر آکے آیا امام اُسیندی قسم میں انہا میں نہیں پڑھا دیتا دو دو امام ایسے تھی رکھے ہیں میں آخری لمحج جملہ آکسان تو سوٹ کے ماتم کرنا ہے شالہ میں آخر لمح آئیمہ کی تاریخ میں کوئی معصوم ایسا نہیں جسے زہر نہ ملا خود فرماتے ہیں مَا مِنَّا إِلَّا مَكْتُولُنَوْ مَسْمُونَ ہم چودہ میں کوئی ایسا نہیں جسے یا شہید نہ کیا گیا ہو یا زہر نہ دیا گیا ہو خیبر میں میرے رسول کو زہر ملا ہے جو تازیانہ بطول کو لگا ہے وہ زہر میں بوجا ہوا تھا جس تلوار نے علی کو مسجد میں شہید کیا ہے وہ زہر میں بوجوئی تھی حسن کو زہر ملا ہے جو خنجر حسین کی شہرک پہ چلا ہے وہ زہر میں بوجا ہوا تھا سجاد کو کتنی شدید زہر ملی ہے بتانا میرے بس کی بات نہیں ہے تیرے باقیر امام کو ایک زین پہ بٹھایا گیا جو زہر میں بھری لی تھی تیرے مولا کا پورا بدن سبز ہو گیا تھا تیرے سادے کی مام کو اتنا شدید زہر دیا ہے ان کتوں نے مجھے ممبر میں موت آ جائے اگر میں جھوڑ بولوں مقتل کے تیس سالاتی دموں میں نائے نائے بہت زنائے ہیوان فیہے سادے کو اتنا سخت زہر ملا ہے غریب کی آنکھوں سے خون نکلا ہے غریب کے کان سے خون نکلا ہے غریب کے ہاتھوں کی انگلیوں سے خون نکلا ہے نہیں ہندہ ماتم تبار چلا جا غریب کے پاؤں کے طلبوں سے خون نکلا ہے تیرے موسیٰ کازم امام کو زہر دیا انہوں نے کائنات کا پہلا غریب ہے جس کے بعد تڑپنے کے لیے جگہ نہیں تھی تڑپ تڑپ کے کبیش سنجیر میں پھنچ جاتا تھا کبیش دیوار میں پھنچ جاتا تھا تیرے رضا غریب امام کو زہر ملا ہے تو اس کی بہاڑیوں پہ غریب کا جگر کٹ کٹ کے بہرالا تھا اور غریب آبازہ دے رہا تھا میری بہن آئستہ چل اور تو مجھ تک نہیں آسکتی میری بہن کوئی بہن بھی کہہ رہی تھی رضا ہوا کرو میری چادر اتن جاتی ہے زہر نکی کو بھی ملا ہے زہر تکی کو بھی ملا ہے میں ممبر امام پہ سب سے چھوٹا داکر ہوں میں عادت لانشاہ تیری منت کر رہوں تو سردار ہے میں ناکر ہوں تو سید ہے میں غدام ہوں کوئی بندہ کہتا ہے شوقت میں دعا ماندنا کہ تھکیا پوری نہیں ہوئی اس جملے پہ تو ماتاں بھی کر دعا بھی ماند نہ پوری ہو اگلے سال میرا گربان پکڑے نہ یہ اکیلا غریب ہے جسے یکم ربیل اول کو زہر ملا ہے آنکھ کو شہید دعا ہے آنکھ دن جگر نکلتا رہا ہے آنکھ دن غریب ترکتا رہا ہے آنکھ دن غریب کبھی دائیں گیرا ہے کبھی بائیں گیرا ہے غریب کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آتے رہے غریب مدینے کی طرح مو کر کے کہتا رہا لیت علی اختن مثلا اکیلت القرآش آنکھ 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 کوئی زینب ہوتی آنکھ کوئی میرا جگر سنبھالتی آنکھ کوئی میرے ٹکڑے اٹھاتی آن میرا کلیجہ کھٹ گیا ماتم کرو امام زمانہ یتیم ہو گئے ماتم کرو حجت کا بابا جنادے میں آ رہا ہے ماتم کرو آنکھ امام کی دستار کر گئی ماتم کرو سامرہ کی گلیوں میں بطول کے بال کھل گئے آ گیا جنازہ آ گیا ماتم آج سامرہ دے زندان دے وچھ مڈ مکے دے ویدن ساما جی آج سامرہ دے زندان دے وچھ مڈ مکے دے ویدن ساما جی آج سامرہ دے زندان دے وچھ مڈ مکے دے ویدن ساما جی آج سامرہ دے زندان دے وچھ مڈ مکے دے ویدن ساما جی امد جگارت ڈکڑھتے گیا ہے آج سامرہ دے زندان دے وچھ مڈ مکے دے ویدن ساما جی اجسامر دے زندان دے وچھ مڈ مکد میں دن ساما دی اوپن جگار نے ٹکر رہتے جائے ہیں اوپن جگار نے ٹکر رہتے جائے ہیں اوپن کوئی جیزر مل آمدی اجسامر دے زندان دے وچھ مڈ مکد میں دن ساما دی اوپن جگار نے ٹکر رہتے جائے ہیں اجسامر دے زندان دے وچھ مڈ مکد میں دن ساما دی اجسامر دے زندان دے وچھ مڈ مکد میں دن ساما دی اے اونہ پاک جناتا ہے جد پردادا ہے اسیر گئے اجسامر دے زندان دے وچھ مڈ مکد میں دن ساما دی اوپن جگار نے ٹکر رہتے جسر مڈ مکد میں دن ساما دی اجسامر دے زندان دے وچھ مڈ مکد میں دن ساما دی دیت سامرہ دے زندان دے وچھ مڈ مکد ویدن سامرہ